ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خشامدید کہتے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کے کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اخترخان صاحب پرگرام میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ایک مرد با پھر آپ کنٹسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ ویجن رکھتے ہیں؟ ویجن تو میری جو پی ٹی آئی کی ویجن ہے وہی رکھتا ہوں میں اور یہ حلقے میں جو دس سال سے کام رکھو ہیں ان کو دوبارہ سے لانا ہے یہ پچھ سال پہلے جی پیپل پارٹی سے ہم نے یہ حلقہ جیتا تھا اور اس میں تمام کے تمام تعمیراتی کام ہم نے کرایا تھے چاہے پکی سڑکیں ہو مین روڈز ہو پانی ہو بجلی ہو گیس ہو لیکن دس سال بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پانی گندہ ہو گیا ہے سوئرش خراب ہو گئے ہیں گیس سیرے سے پہنچی نہیں رہی اور والٹن روڈ پہ ایک فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور باب پاکستان کا منصوبہ رکھا ہوا یہ ہم نے شروع کرانے ہے خادر صادر فیق صاحب آپ کے مدے مقابل ہیں ہم نے دیکھا جنرل الیکشن میں ان کے مدے مقابل کپتان تھے بہت کم مارجن سے جیت سکے سر آپ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو کنٹیسٹ کیا ہے آزاد جو جنرل الیکشن تھے اس میں 93 ووٹس آپ نے لیا میں پی ٹی آئی کا عرصہ ہوں اور مجھے وہ عمران خان کی کیمپین کر رہا تھا وہ میں ایک ریٹائر کینڈیٹ تھا وہ غلطی سے کسی نے اگر بسرے ڈال دی ہوں میں تو وہ ہوں جس نے اقتراز آسن کو ہرائے ہوئے ادر سے اور نون اور پیپل پارٹی کے دونوں کینڈیٹس دو ہزار دو میرے سے آ رہے تھے اکھٹے ایک الیکشن میں تو 93 ووٹس والے تو کانسر بھی نہیں بن سکتا آگے بڑھتے ہیں خواجہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ مضبوط کینڈیٹ نہیں ہے آپ نے ایک سوال اور پوچھا یہ کم فرق تھا پچیس علاقے بعد ملک کا سین چینج ہو گیا ہے نون ہار گئی ہے پنجاب میں بھی ہار گئی ہے اور میں جو کینڈیٹ ہوں میں اس علاقے کا بہت پرانا کینڈیٹ ہوں اس علاقے کو پتا ہے کہ تمام تامیراتی کام اور پانچ مرلے کا ٹیکس میں نے معاف کر آیا ہوئے تو اب آپ ہوئی نا سمجھیں کست ہوتی ہے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب لڑ لیں اس مردہ بھی میرے ساتھ زیادتی کر جائیں گے میں جھیل لوں گا یہ کہتے ہیں خواجہ صاحب تو دھاندلی کے باتش ہیں جی اس ملک میں عمران خان نے دوہزار چودہ میں جو دھاندلی کے خلاف کیمپین چرائی تھی جو چار ہلکے تھے اس سے ایک ان کا ہلکہ تھا پورا پاکستان جانتا ہے کہ دھاندلی کے باتش ہیں خواجہ صاحب اس طرح کرنے نہیں دینی میں کیا یہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اگر اس طرح ان کی دھاندلی کے مجھے پتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں اگر کی تو وہ رنگیں آتوں پکڑے جانا ہے ان کی مشکلات میں پہلی بڑی مشکلاتیں اضافہ ہو جائے گا ایک نیا کیس بن جائے گا خان صاحب یہ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سو دن کا ایجنڈا دیا ہے مہادلی پچاس دن پورے ہوئے ہیں عوام سے ابھی سروے کر کے آئے ہیں کہتے ہیں بجلی کے نرخ گیس کے نرخ مہنگے ہو گئے اشیہ حدنوش کی چیزوں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا خاصے مایوس نظر آتے ہیں تو آپ ان کی مایوسی ختم کرنے کے لیے بھی کیا بیانیاں دیں گے دیکھیں یہ بجلی کے نرخ مہنگے نہیں ہوئے نہ پٹرول مہنگا ہوئے نہ گیس مہنگی ہوئی ہے اگر کچھ سیکرٹری فائل بھیج دے اور پرائم انسٹرز اس کو قبول نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگی ہو گئی ہے یہ صرف اخباری پروپاگنڈا ہے مہنگائی در حقیقت نون لیگ کے دور میں جو آخری چند ماہ میں جو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 105 سے 125 پہ گیا ہے اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہے اور اس پہ ہم بہت جلد قابو پا لیں گے بجلی کے ٹیکس ابھی رنگ ساتھ سے ایک بات کی ڈبٹے رنگ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ایک میرا کمرے کا گھر ہے ایک بلب ہے ایک فرچ ہے نو ہزار بل آیا ہے بائیس تو اس میں ٹیکس ہے بجلی کے بلوں میں ٹیکس زیادہ ہو گیا اس حکومت کے لگائے ہوئے ٹیکس ہے آپ نے میری بات پوری سننے نہیں آپ نے اپنا بیان دے دیا یہ اس حکومت کے لگائے ہوئے ٹیکس نہیں تھے یہ ٹیکس جو ہیں بجٹ جو پشلا آیا تھا یہ نون کا تھا یہ ان کے لگائے ہوئے ٹیکس ہیں اچھا اب آپ کا جیت جاتے ہیں سب سے پہلا کام اور دوسرا کام یعنی آپ نے کوئی پلان کیا ہو کہ میں یہ کروں گا اس حلقے کے لیے ون تھرٹی ون کے لیے یہ کروں گا اور یہ کروں گا یہ دس سال کی جو لاپروائی ہے یہ پانی خراب ہو گیا ہے گیس نہیں آ رہی ہے باب پاکستان بند پڑا ہے والٹن روڈ بے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جو ٹیکس مافیا جو حلقے کے ٹیکس پیئر کو تنگ کر رہی ہے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ذریعے اور غریب کا خون چوس رہی ہے یہ کام میں پہلے کروں گا اس کے بعد میں عمران خان کا ہاتھ بٹاؤں گا جو انہوں نے ایک کروڑ نوکریوں بنانی ہے تاکہ ہزاروں نوکریوں میں اس علاقے میں اپنے حلقے ملا سکے اور جو پچاس لاکھ مکان بنانے غریبوں کے لیے وہ بنوا کے اس حلقے کے غریبوں کو دیں خواجہ صاحب سے ابھی ہماری ان سے بھی انٹرویو ہوا وہ آپ کے پیغام نامک پیغام بھیجتے ہیں کہتے ہیں ہماریو صاحب تو پارٹی ہی چینج کرتے رہتے ہیں لینینڈ نہیں ہے لائل نہیں ہے پارٹی کے ساتھ خواجہ صاحب کو بھی میرا خل دماغی جو سوچ ہے اس میں فرق پڑ چکا ہے میں نے دو ہزار ایک میں مسلم لیگ نون چھوڑی تھی وہ اس لئے چھوڑی تھی کہ ان کے جو شہر کے مشکل ترین حلقے تھے پیپل پارٹی کے گھر وہ میں نے ان کے لئے جیتے اور اس پارٹی نے مجھے رحمیر خان بھیج دیا اس لئے جب کاف لیگ بنی تو میں اس کا سرگرم رکن تھا میں نے پی ایمل این اور پیپل پارٹی اور میں کاف کے ٹکٹ پر لڑا اور دو ہزار دو میں میں نے ان دونوں کینڈیٹس کو ہرایا ان دونوں کو ہرایا میں نے اس حلقے سے اسی حلقے سے میں ایک پی ایمل کاف میں تھا میرا ایک الائنس بنا تھا میرا حامل ناصر چٹسے کا صحف اللہ کا عرباب غلام رحیم کا دو ہزار بارہ میں میں ایک الائنس میں نون میں دو ہزار ایک سے نہیں ہوں تو خواجہ صاحب پتہ نہیں کونسی بات کر رہے ہیں امران کو عوام کو ہمیشہ گمراہی کرتے رہتے ہیں لیکن خواجہ صاحب کو میرا پرگام دے دیں ان کو کہیں کہ آپ کی جو چال بازییں ہیں آپ نے جو مافیا بنائے ہوئے تھے ٹھیکے دار مافیا لینڈ مافیا ٹیکس مافیا وہ آپ ختم ہونے کو ہیں آپ مجھے خوشی ہے کہ چودہ کے الیکشن تک آپ گرفتار نہیں ہو رہے ہیں آپ کو سیاسی طور پر ہم چودہ کو ختم کریں گے اس علاقے سے اور اس کے بعد سولہ کو آپ کو جیل انتظار کر رہی ہے تو آپ اس کی تحریح کریں گے آخری سوال آخری سوال نون لیگ کی سیاست کو آپ کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی نون لیگ کا سیاسی کریئر کہاں تک دیکھ رہے ہیں اس ہلکے کی میں بات کر سکتا ہوں اس ہلکے کی ایک روایت ہے کہ اس میں جب یہ ایک دفعہ برج گرا دیتا ہے تو ہمیں شک کے لیے گر جاتا ہے پیپل پارٹی انیس سو ترانوے میں میں نے ہرائی اتضاز آسن کو ہرائیا اس کے بعد پیپل پارٹی اس ہلکے میں کبھی نہیں آئی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے چودہ اکتوبر کو اور اس کے بعد ساتھ درفیق صاحب تو اس ہلکے میں نہیں آ سکیں گے ایک پیغام دے دیجئے اس ہلکے نے جس نے آپ کو ووٹ دینا ہے میں نے پیغام دیا میں نے کہا جو پچھلے دس سال کی لاپروائی ہوئی ہے اور خوضہ صاحب جب ان کی اوپر اور نیچے حکومت تھی تو کچھ نہیں کر سکے اب تو نہ ان کی اسلامباد میں حکومت ہے نہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے وارٹن بورڈ کی حکومت جلد یہ سارے بورڈز ڈیزولو ہوں گے نئے الیکشن ہوں گے تو ہلکے کو سوچنے چاہیے کہ انہوں نے ایک اپنا ان کا پرانا اعتماد والا آدمی جو کہ مستقبل کی ایک پارٹی کا امیدوار بن کے سامنے آرہا ہے بلے کے نشان پہ اور جو ان کے مسائل حل کرے گا کیونکہ ہماری پارٹی ان پاور ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مسائل حل کیے سعاد رفیق صاحب تو کچھ کاری نہیں سکیں گے اگر شیر پہ کسی نے ٹھپا لگانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ بیلٹ پیپر پھاڑ کے پھینک دیں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے آپ کے لئے گوڈ لگ ناظرین آپ نے خادر سعاد رفیق صاحب سے اور ہماری اختر صاحب سے دونوں سے ملاقات کی ہے دونوں نے اپنا اپنا ویجن بیان کیا اور یہ کہا کہ ہم نے ہلکے کے عمان کے لئے بہت زیادہ کام کروائے تو آئیے چلتے ہیں تھوڑی سی بات ہم اس ہلکے کی عمان سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا خادر سعاد رفیق صاحب نے ہلکے کے عمان کے لئے زیادہ کام کروائے ہیں یا پھر ہماری اختر صاحب نے ہلکے کے عمان کے لئے زیادہ کام کروائے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں خادر سعاد رفیق کا مقابلہ ہماری اختر خان صاحب کے ساتھ ہے آپ نے عوام کی زمان بننا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دونوں میں سے کس نے ہلکے میں سب سے زیادہ کام کروائے ہماری اختر خان صاحب اس ٹائم حلقے میں بہت اچھے پہلے بھی کام کروا چکے اور مزید کام کروانے کے خواہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کام یاب کرے کون سے کام کروائے انہوں نے بہت رفائی کام علاقے کے وارٹر روڈ یہ سارا انہوں نے بنوایا کون سے سن میں یہ پچھلا جو ان کا ٹنور گزر ہے اور انہوں نے عوامی مسائل کو بہت زیادہ اجاگر کیا اور غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کی کیا خاجہ سادر فیگ نے کام کروایا ہے یا ہمائیو صاحب نے ہمائیو صاحب نے وہ ہمائیو صاحب بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اندھا بھی امن ہوں گے کیا کام کروایا ہے ہمائیو صاحب نے والٹر روڈ بلوانے کے علاوہ انہوں نے یہ پانچ مالے کا مکان تھے نا اس پر ٹیکس جو معاف کرایا تھا یہ انہوں نے بڑا کام تھا اب انہوں نے دوبارہ ٹیکس لگا دیا پانچ مالے کے مکان پر کس نے ٹیکس دوبارہ لگوا ہے اکتر خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے آپ کس سے ساتھ ہیں کس سے زیادہ کام کروائے میں آئی چیرمنٹ نائب ناصم عزیز بٹی ٹون بھی رہا ہوں لیکن میں جو دیکھ رہا تھا تبدیلی ملک میں آنی چاہیے نہیں آئی تبدیلی نہیں ہے تبدیلی آ رہی ہے کیوں کہ انہوں نے کہا تک پہنچی تبدیلی غریب تپکے تک انہوں نے ہیلتھ کارڈ کل مجھے سیکٹری صاحب کے پی ایسو نے ادھر بلیس سیکٹری ہیلتھ نے انہوں نے کہا جو آپ کے لوگوں کے غریب لوگ ہیں انہوں کا یہ پہنچ ساتھ سے لے کے آ کہاں سے رہی ہے تبدیلی ابھی تک پہنچی کہاں پہ چلی کہاں پہ کیا ٹرین پس گئی ہے کہاں تک پہنچی ہم بتاتے ہیں تبدیلی ابھی تین ماہ تک جتنا بھی انہوں نے کار سسٹم جو ہے چیف جیسی صاحب نے کیا نا آپ بتائیے ہماری اختر خان صاحب نے زیادہ کام کروائے اس حلقے میں یا پھر ساد رفیق صاحب نے یہ تو پاسٹ ہے اس میں انہوں نے کام کروائے ہیں ہماریوں نے جب وہ تھے اور خاجہ صاحب نے کیا کام کروایا انہوں نے کیا کروایا انہوں نے بہت زیادہ ووٹ ملے عمران خان کے اگنس ان کو کیا ہوا ابھی آپ دیکھنا یہ چھپن کامپنیاں جو نکلی ہوئی ہیں ان چھپن کامپنیوں میں یہ نیپ کے وہاں پیش ہو رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے یہ سولہ کو ریسٹ ہو جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہے کیا چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہم یہ شاپ میں چلتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ اس حلقے میں رہتے ہیں بتائیے گا کام کس نے زیادہ کروائے خان صاحب رفیق صاحب نے یا ہمائی اختر صاحب نے جی اس حلقے میں کام کس نے زیادہ کروائے ہمائی اختر صاحب نے کروائے ہیں یا خاجہ ساد رفیق صاحب نے یہ چیز کا تو ہمیں صحیح طرح پتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ نہیں بتا کون ہے کام کروانے کے بیچے کام میں بیدی رہتے ہیں اتنا پتے نہیں ہوتا یہاں پہ آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے بہت کام کروائے ہیں جی اس حلقے میں پانچ مرلے کا جو انہوں نے ٹیکس ماک کریا ہے اور بہت سارے کام کروائے ہیں ترکیاتی کام چونکہ دس سال سے وہ ادھرا آؤڑ تھے تو آپ انشاءاللہ دوبارہ آئے ہیں اور انشاءاللہ بہت زیادہ کام کروائے ہیں بتائیے ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کو جی پی ٹی آئی کو شیئر کو شیئر کو دیں گے شیئر کو سادھ رفیق صاحب نے کام کروائے شیئر کہاں سے کھا گیا ہے شیئر کیا کھا گیا ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی باتا ہے مجھے پی ٹی آئی کا ملک کا ستیاناس کی تکھڑی ہے کیسے کیا ستیاناس کسی امیر کی چلان ہو رہی ہے ہوری بتائیں آپ نہیں نا جہاں سے بھی روک رہے گریبوں کو روک رہے ہیں آپ کو ہیل میٹ کا چلان ہوا ہیل میٹ کا دو دفع ہوا ہے اچھا کتنے پیسے بھرے دو سو دو دو سو روی ہے اچھا اس کے بعد ہیل میٹ لے لیا ہیل میٹ تو پہلے ہی تھا گھر بھول گیا تھا اب بتائیں مار روڑ پہ ہار روڑ جس کا دو دو سار چلان کر رہا ہے آگے سے جو ہیل میٹ وہ بھی چار سو آلہ پندرہ سولہ سو روڑے کا دے رہے کیوں دے رہے ہیں چلے اسی سے پریشان ہے اس لئے خادر صاحب کو ووٹ دیں گے ہاں جی میں تو ہیل میٹ کا جون سائز تھا آپ ہے نا ہیل میٹ اپنی سیفٹی کے لئے ہے ہاں وہ تو اپنی سیفٹی ہم نے تو پہلے کا یوز کر رہے ہیں چلے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آپ نے پروگرام ٹاپ سٹوری میں آج این اے ون ترٹی ون کا جو سروے ہے وہ دیکھا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس کو آپ نے جتوانا ہے کون جو ہے وہ اعتوار کے روز پاکستان مسلم لیک نون یا پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور پارٹی کا جو کینڈیٹ ہے کس کو زیادہ ووٹ ڈالنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی چوائی سے جس کو آپ ووٹ ڈالیں گے وہ منتقب ہوگا اور وہ آپ کیا نمائندہ ہوگا آنے والے پانچ سالوں کے لئے ہمارے پروگرام سے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات